ہلو این گریٹ ویلکم جو کمپنی ہیں وہ 50 لیک ایکویٹی شیئرز ایشیو کر رہی ہے 10 روپے کا ایک شیئر ہے پہلے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کتنے شیئر ایشیو کرے جا رہے ہیں اب 50 لاکھ شیئر ایشیو کرے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایشیو کرا جا رہا ہے تین انڈر رائٹرز اے بی اور سی نے اس کو انڈر رائٹ کرا ہے اسی لئے یہ جوائنٹ انڈر رائٹنگ کا کیس ہے اور اے نے کہا ہے کہ میں 15 لاکھ شیئرز کو بکوانے کی گارنٹی لوں گا بی نے کہا کہ میں 25 لاکھ شیئرز کو بکوانے کی گارنٹی لیتا ہوں اور سی نے کہا کہ 10 لاکھ شیئرز کو بکوانے کی گارنٹی میری ہے تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ 50 لاکھ شیئرز کو بکوانے کی گارنٹی ان تین انڈر رائٹرز نے مل کر کے جائنٹ لی لی ہے پھر کہتا ہے ایپلیکیشنز جو ہماری کو ریسیو ہی ہیں 48,50,000 کی اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جوائنٹ انڈر آئیٹنگ کے کیس میں جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہیں اب وہ جو اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو ہمیں مارکڈ اپلیکیشن اور انمارکڈ اپلیکیشنز میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے میں نے بتایا تھا مارکڈ اپلیکیشنز وہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں انڈر آئیٹرز کی سٹیمپ لکھی ہوتی ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ چاہے مارکڈ اپلیکیشن ہوں چاہے انمارکڈ اپلیکیشن ہوں وہ انڈر آئیٹرز کی لائیبلیٹی کو کم کریں گی کیونکہ کمپنی کے پاس تو اپلیکیشنز آ رہی ہیں اس کا مطلب کمپنی کے شیر سبسکرائب ہو رہے ہیں اب یہ ٹوٹل اپلیکیشنز 48,50,000 کے آئی ہیں اب لیکن کوئیشن نے کیا بتایا آگے وہ کہہ رہا ہے آف وچ یعنی کہ جو 48,50,000 کی اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سے مارکڈ اپلیکیشن اس طریقے سے ہیں اس نے بتایا مارکڈ اپلیکیشن اے کی طرف سے 12 لاکھ بی کی طرف سے 25 لاکھ اور سی کی طرف سے 8,50,000 آئی ہیں اگر میں ان کا ٹوٹل کر دوں تو ڈیڈے زک پر دوں 45,50,000 مجھے یہ پتہ لگیا ہے کہ جو ٹوٹل اپلیکیشن آئی ہیں اس میں سے مارکڈ اپلیکیشن 45,50,000 کی ہیں اس کا مطلب جو بچیوی اپلیکیشنز ہیں وہ 3 لاکھ کی ہیں اب تمہیں مین پوائنٹ جو میں نے بتایا تھا کہ ہم مارکڈ اپلیکیشن اور انمارکڈ اپلیکیشن دونوں ہی جب ہم ان کے نیٹ لائیبلیٹی کمپیوٹ کریں گے تو اس میں مائنس کرتے ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل ورڈز میں بولتے ہیں کہ ہم مارکڈ اپلیکیشن اور انمارکڈ اپلیکیشن کا کریڈٹ جو ہے وہ انڈر آئیٹرز کو دے رہے ہیں لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مارکڈ اپلیکیشن ہے اس کا جو کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ ایپسیلیوٹ ریشیو میں دیا ایپسیلیوٹ ٹرمز میں دیا جاتا ہے ایپسیلیوٹ ٹرمز کا مطلب ہے جیسے اے کی طرف سے بارہ لاکھ آئی تو ہم اے کے کولم میں بارہ لاکھ بی کی طرف سے پچیس آئی تو بی کے کولم میں پچیس لاکھ سی کی طرف سے ایٹھ فٹی آئی تو سی کے کولم میں 850 minus کریں گے اور unmarked application کا جو credit دیا جاتا ہے میں نے بتایا تھا وہ gross liability ratio میں دیا جائے گا gross liability ratio کا مطلب ہے کہ یہ figures یعنی کہ انہوں نے جو جمعیداری لیے total shares کو بکھوانے کی وہ gross liability ہوتی ہے تو اب ہم مجھے اس میں basically find کرنا ہے کہ underwriters کو کتنے share taken up کرنے پڑیں گے میں نے کہا تمہارے level پہ mostly یہی پوچھا جاتا ہے net liability compute کرنا تو مجھے underwriters کی net liability compute کرنی ہے اب net liability compute کرنے کے لیے جگہ تو یہاں پر کم ہے لیکن چلو میں تھوڑا اپنے لئے جگہ بنا لوں پھر اس کے بعد last time میں نے تمہیں questions کرائے تھے تو یہ وہی ہے چلو میں یہیں سے کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے اس particular question میں مجھے statement of net liability compute کرنی ہے تو statement of net liability compute کرنے کے لیے یعنی کہ ان کے net liability compute کرنی ہے تاکہ یہ پتہ لگے کہ underwriters کو کتنے share خریدے پڑیں گے تو statement of net liability یعنی کہ statement of liability جو بھی لکھنا چاہتے ہو تو یہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو تمہیں یہاں پر ایک column میں details یا particulars لکھنے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد تم نے underwriters کے نام لکھیں اے بی سی اور میں نے کہا تھا ایک total کا column بھی بنا لینا اس کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا details کے column میں آپ کو لکھنا ہوگا gross liability یعنی کہ ان کی جو gross liability ہے وہ کتنی ہے اب سب سے پہلے تو gross liability آپ نے لکھیں اب gross liability لے آپ کو questions کو دیکھنا پڑے گا میں ابھی question کے sheet ایک اٹھالوں کیونکہ پھر ایسے بار بار میرے بھی دیکھنا possible نہیں ہے flip through کرنا تو تم دیکھ رہے ہو کہ اے کے column میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ kg9 limited ہے پچاس لاکھ share issue کرے ہیں اور دس روپے کا ایک share ہے آپ کی بار یہ نہیں دیا کہ share کتنے کے حساب سے issue ہو رہا ہے اور in fact اس question میں commission بھی نہیں دیا ہوا تو ویسے بھی ہم ان سے کتنا amount due ہے یا ان کو کتنا دینا ہے یا ہم compute نہیں کر سکتے ہمیں صرف statement of net liability compute کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں اے نے جمعہ داری دیئے پندرہ لاکھ shares کو بکوانی کی تو یہ اے کی جو ہے gross liability ہے یہ پہلے تو آپ نے لکھا اسی طرح بی نے کہا کہ میں پچیس لاکھ shares کو بکوانی کی guarantee لیتا ہوں بی کے column میں آپ نے پچیس لاکھ لکھ دیئے اور سی نے کہا میں دس لاکھ shares کو بکوانی کی guarantee لیتا ہوں تو اس طرح سے سب سے پہلے تو آپ نے ان کے respective columns میں یہ لکھ دیا اور total بھی آپ لکھ لیں ان سب کا total کریں گے تو یہ پچاس لاکھ آ گیا تو پچاس لاکھ shares کو بکوانی کی guarantee ان تین underwriters نے لی ہے is it clear to you اب میں نے بتایا تھا ان کی net liability دیکھنے کے لیے ہم credit دیں گے پہلے تو marked application کا ابھی ابھی میں نے بتایا marked application کا credit جو دیا جاتا ہے وہ absolute terms میں دیا جاتا ہے یہ تمہیں examination میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے absolute terms اب تم نے یہ دیکھنا ہے جو marked application آئی وہ A کی طرف سے کتنی آئی اس نے نیچے paragraph میں لکھا ہے کہ 48,50,000 کی total applications ملی جس میں کے marked application A کی طرف سے جو آئی ہیں وہ 12,00,000 ہیں تو A کے column میں سے میں 12,00,000 کی figure منس کر دوں گا اس نے کہا B کی طرف سے 25,00,000 کی applications آئی ہیں تو B کے column میں میں نے 25,00,000 منس کر دیئے اور C کے column سے 8,50,000 کی applications میں نے منس کری اب total میں نے کرا تو یہ 45,50,000 آیا تھا جتنی بھی application آئی اس میں سے marked application جو ہیں 45,50,000 کی اب اس کے بعد ہم unmarked application منس کریں گے جیسا کہ ابھی پہلے میں نے بتایا کہ unmarked application 3,00,000 کی ہیں جو ہم already compute کر چکے ہیں پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو unmarked application ہیں وہ ہم credit کرتے ہیں gross liability ratio میں اور gross liability ratio اگر آپ دیکھیں گے تو 15,25,10,000 یعنی کہ gross liability ratio کتنا ہو گیا 15 is to 25 is to 10 اگر اس کو آپ اور چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو 5 سے سب میں چلا جائے گا 3 is to 5 is to 2 تو یہ gross liability ratio تو 3,00,000 کو gross liability ratio میں آپ نے کرا 3,00,000 کو میں 10 سے divide کر دوں 30,000 30,000 into 3 90,000 کا credit اس کو دیا جائے گا company کے پاس کوئی بھی application آتی ہے تو وہ under writers کی liability کو کم کریں گے اس میں کوئی doubt نہیں ہے 3,00,000 into 5 by 10 تو 1,50,000 اس کو credit مل جائے گا اور 30,000 into 2 by 10 30,000 into 2 60,000 60,000 اس کو credit مل جائے گا اب gross liability میں سے marked اور unmarked application کا credit دینے کے بعد آپ پہلے تو ان کا balance دیکھیں اب balance ہم نے دیکھا اگر میں 15,00,000 میں سے 12,00,000 تو بجھ کے 3,00,000 3,00,000 میں سے 90,000 minus کروں تو 2,10,000 ابھی بھی positive balance ہے اس کا مطلب ہے A نے جو وعدہ کرا تھا وہ اس کو ابھی تک پورا نہیں کر پایا کیونکہ 15,00,000 شیئرز کی بکوانی کی guarantee اس نے دی تھی لیکن اس کے account میں صرف 12,90,000 کی applications ہیں تو اس کا مطلب 2,10,000 اس کو خریدنی پڑے گی ابھی تک کی situation کے مطابق B نے جمعہ داری لی تھی 25,00,000 کی بکوانی کی لیکن اس کے account میں جو credit آرہے 25,00,000 plus 1,50,000 26,00,000 اس کا مطلب یہاں پر اگر میں balance کروں گا تو یہ negative balance لکھنا پڑے گا مجھے 25,00,000 سے 26,00,000 balance کر کے لیکن یہ negative تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ surplus balance ہے یہ لکھنا مطلب میں ویسے تمہیں بتانے کے لئے لکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ surplus ہے کیونکہ application exceed کر رہی ہیں جتنی اس نے جمعیداری لی تھی اس سے اس لئے surplus balance اب 10,50,000 میں سے 8,50,000 minus کریں گے 1,50,000 1,50,000 میں سے 6,000 minus کریں گے تو اس کا بھی positive balance ہے یاد یہ رکھنا ہے اچھا دوسرا یہ جو ہم total کا column بنا رہے ہیں کل company نے 50,000,000 application issue 48,50,000 marked or unmarked ملا کر application آئی ہے یعنی shortfall 1,50,000 کی ultimately underwriters کو 1,50,000 share خریدنے پڑیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب دھیان کیا رکھنا ہے جب ہم یہ marked اور unmarked application کو minus کریں اور کسی ایک underwriter کا negative balance آجائے جو بیسیک surplus بنا بیلنس آجائے تو ہم ایک دم سے اس کو لائی بیلنس نہیں لکھیں گے یہ جو آرہا ہے اس کو اب میں نے صرف بیلنس لکھا کیا لکھا بیلنس یعنی کہ اب یہ ان کی لائی بیلنس کتنی ہے اس کو determine نہیں کر رہا ہے اس کو میں صرف بیلنس لکھا اب ہوتا کہ جس انڈر رائٹر کے کھاتے میں جیادہ اپلیکیشن آگئی اس کو کوئی ایکسٹرا فائدہ تو ملنے والا نہیں کیونکہ جو کمیشن دیا جاتا ہے وہ گروس لائیبلیٹی پر دیا جاتا ہے نہ کہ آپ کے کھاتے میں جتنی اپلیکیشن آئی ہے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے تو بھلے کسی کو بھلے کسی انڈر رائٹر کے اکاؤنٹ میں اگر جیادہ اپلیکیشن آگئی تو اس کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا لیکن دوسرے انڈر رائٹر کو ایک فائدہ مل سکتا ہے اگر یہ انڈر رائٹر اپنے کھاتے سے ان ایک لاکھ پچاس زار رائٹر کے اکاؤنٹ میں ایک سکتا بیلنس آ جائے تو اس بیلنس کو نکال کر دوسرے انڈر رائٹر میں ٹرانسفر کریں کیسے کریں گے یہ میں بتاتا ہوں تو اس لیے میں نے لکھا ایک بار پھر سے لیس اور لیس میں میں نے کیا لکھا ٹرانسفر آف سرپلیس بیلنس ٹرانسفر آف سرپلیس بیلنس جو سرپلیس بیلنس ہے ٹرانسفر آف سرپلیس بیلنس آف بی بی کے ایکاؤنٹ میں جو سرپلیس تھا اس کو ٹرانسفر کر رہی ہیں ٹو اے این سی اے اور سی میں کر ان in gross liability ratio اور a اور c کے بیچ میں gross liability کتنی ہیں 3 is to 2 a اور c کے بیچ میں gross liability ratio 3 is to 2 ہے تو 3 is to 2 کے ratio میں 1,50,000 اس کے خاتے سے نکالیں گے اب اس کے خاتے سے نکالنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ 1,50,000 credit balance ہے تو مجھے یہاں پر اس کے account میں positive لکھنا پڑے گا تاکہ اس کے account سے یہ 1,50,000 باہر ہو جائے اس لیے ہم positive لکھتے ہیں اب یہ 1,50 کو 3 is to 2 کے ratio میں یعنی کہ 90,000 میں یہاں سے minus کر دوں گا یعنی کہ فائدہ اس کو دے دیا اور 60,000 کا فائدہ اس کو مل جائے گا اگر میں horizontally ان کو کروں گا تو یہ 0 آ جائے گا اب میں پھر سے balance کروں گا یعنی کہ تمہیں تب تک balance کرتے چلے جانا ہے جب تک amount سب کا positive نہ آ جائے negative کسی کا نہیں آنا چاہیے اب میں نے balance کرا 210 میں سے 90,000 minus کرا تو 1,20,000 یہ positive ہے اس کا balance nil ہے اور اس کا positive 30,000 ہے تو اب مجھے رک جانا ہے اور اب یہ جو balance آئے گا اس کو میں بولوں گا net liability اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ A کو اتنے share خریدنے پڑیں گے net liability اور B کو 30,000 share خریدنے پڑیں گے ان کا total جو ہے وہ 1,50,000 آنا چاہیے اور آ بھی رہا ہے تو ہمیں basically اس میں net liability determine کرنی تھی جو ہم نے کر دی تو اس طریقے سے net liability determine کرتے ہیں یہ تمہیں اب اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے is it clear to you کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ basically 2.1 میں نے کرا ابھی 2.1 کو کرنے کے بعد question number 2.2 کی طرف بڑھتے ہیں 2.2 کو دیکھیں 2.2 میں کیا کہہ رہے 2.2 2.2 میں تھوڑا سا میں نے کہا نا کچھ printing mistake کتنی بھی کوشش کرو ہوتا ہے کیا ہم تو اپنی طرف سے publishers کو بتا دیتے ہیں کہ یہ line rectify کرنی ہے کئی بار وہ کرنا بھول جاتے ہیں anyway آپ ٹھیک کر لیں اپنی books میں جن جن کے پاس books ہیں slippers slippers india limited issued یہ 10,000 کی جگہ ہے 50,000 shares ہیں 50,000 shares انہوں نے issue کریں of rupees handed each at a premium of 15 each یہاں رکھ جاؤ اس کے بعد یہ 90% سے لے کے دیتک کا amount کار دو یہ چیز کار دو اب اس کے بعد sentence یہ ہے کہ 96% of the issue is under written 96% یعنی کمپنی نے 50,000 share public کو issue تو کرے ہیں 50,000 share ہم نے public کو issue کرے ہیں لیکن 50,000 کا کیول 96% بکوانی بکوانی کی جمہداری لی گئی ہے اب کی بار 100% shares کو بکوانی کی جمہداری نہیں لی گئی ہے is it clear to you اور وہ کرے 96% of the issue is under written اب اس کے بعد کہتا ہے following data pertaining to 96% 14% plus 11% 25,000 تو marked applications آئی ہیں marked application اب نیچے اس نے چھپکے سے ہمیں دیا کہ total نیچے اس نے ہمیں کہا 44,800 کے آئی میں نے کہا سب سے پہلا کام joint under writing میں تمہارا یہی ہونا چاہیے کہ جو total applications آئی ہیں ان کو آپ نے break کرنا ہوگا marked application کتنی ہیں unmarked applications کتنی ہیں تو marked applications کتنی ہیں پہلے تو ابھی میں نے یہ بتایا 25,000 کی ہیں اور unmarked application کتنی ہیں وہ اب تم نکال سکتے 44,800 میں سے 25,000 تو minus کروگے تو that will be equal to 19,800 اب اس question میں کیا پوچھ رہا ہے وہ compute the final liability of R3 حالی کہ وہ R3 کی پوچھ رہا ہے لیکن میں تمہیں سبھی کی بتا رہا تو یہ question کا data ہے اب اس data کے ادھار پر ہم اس کو solve کر لیتے کیونکہ solution تمہارے پاس اس کا نہیں ہوگا تو میں کہ میں کر دیتا ہوں کتنی question میں نے لائے اچھا تو یہ جو question ہے اب اس کو ہم solve کر دیتے ہیں یہ question just wait تھوڑا سو my space that is statement of liability statement of net liability جو بھی آپ نے لکھنا ہے آپ لکھیں گے statement of net liability statement of net liability اب کے بار under writers کے نام جو ہیں وہ r1 ہے r2 ہے r3 ہے total کا column آپ نے بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہو total gross liability سب سے پہلے آپ لکھیں گے تو gross liability آپ نے لکھی اب پہلے تو میں بھی رکھ لوں تو r1 نے کہا کہ 8000 میں underwrite کروں گا r2 نے کہا کہ 16000 میں underwriting کروں گا اور r3 نے کہ 24000 میں underwrite کروں گا تو total 48000 out of 50,000 total number of share جو underwrite کرے گئے ہیں آپ کے بار 48,000 کرے گئے کریکٹ اچھا جی دوسرا اب سب سے پہلے تو mark application ہم minus کرتے میں تمہیں بتائی چکا ہوں mark application absolute terms میں کرتے ہیں اب جیسے کہ question میں دیا ہوا ہے کہ r1 دیا جاتا ہیں تو gross liability ratio compute کریں 8 is to 16 is to 24 اس کو اور چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 سے میرے خیال سے چلا جائے گا 2 4 4 16 4 6 24 کریک تو یہ آگیا 2 by 12 4 by 12 and 6 by 12 تو 19,800 کو 19,800 into 2 divided by 12 تو 3300 کا credit تو اس کو ملے گا 3300 یہ bracket کے sign لگا دیا کرو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے اور 6,600 کا credit اس کو ملے گا اور اس کو credit ملے 9,900 کا تو marked اور unmarked application کا credit دینے کے بعد میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ normal طریقے سے ان کو پہلے تو balance کریں اب جب آپ balance کریں گے تو balance کر کے position کیا آئی ہے پہلے تو اس کو دیکھیں اگر میں اس کو balance کروں 8,000 میں سے 9,300 میں minus کروں تو 1,300 یہ surplus آرہا ہے کیونکہ negative balance ہے تو اس کا مطبع اس کے account میں surplus آ گیا جتنے اس نے جمعہ داری لی ہے اس سے زیادہ application اس کے account میں credit ہو رہی ہے اب 16,000 میں سے 14,600 minus کریں گے تو 1,400 یہاں positive ہے اور 24,000 میں سے 24,000 میں سے minus کر 11,000 اور minus کر 9,900 تو 3,100 اس کا بھی positive balance ہے problem یہ ہے کہ 1 کا 1 کا لیکن ابھی negative balance ہے یہاں بھی آپ minus کریں گے تو یہ آ جائے گا 48,000 کل انہوں نے shares بکوانے اس میں سے 25 mark application آ چکی ہیں ان mark application 19,800 آ چکی ہیں تو اس کا مطبع ultimately under writers کو 3,200 shares خرید نہیں پڑیں گے اب ہی میں بتایا تھا کسی کے account میں surplus آ جائے تو اس کا credit آپ دوسروں کو دیا جائے گا تو میں نے یہاں پر لکھا transfer ہے تو R1 کا جو surplus ہے اس کو transfer کریں گے اس کو transfer کریں R2 اور R3 میں R2 اور R3 کے بیچ میں جو ratio ہے وہ 4 is to 6 ہے تو 4 is to 6 کے ratio میں 2 is to 3 کے ratio میں آپ 1300 کو transfer کریں گے یہ 1300 کو transfer کرنے پہلے تو میں یہاں positive لکھوں گا تب ہی تو یہ negative balance ختم ہوگا 1300 کا credit ہم دے دیں گے 1300 into 2 divided by 5 520 کا credit اس کو مل جائے گا اس کو 520 کا credit مل جائے گا 780 کا 780 کا تو اس طرح سے ہمیں اب ان کی liability پتہ لگ جائے گی اس کے account میں zero balance آ رہا ہے اب ان دونوں کے account میں positive balance آ رہا ہے تو یہ ان کی net liability determine کرے گا 1400 میں سے میں نے minus کر 520 that is equal to 880 تو 880 shares جو ہیں وہ R2 کو خرید نے پڑیں گے اور 3100 میں سے میں minus کر 780 تو اس کا مطلب 2320 shares اس کو خرید پڑیں 2320 shares تو ان دونوں کو میں total کروں گا تو 3200 یہ آئے گا تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس کو اتنے share خرید نہیں تو final liability ویسے question نے پوچھا تھا R3 کی liability کتنی ہے تو answer ہوگا 2320 final liability R2 کی 880 and there is no liability of R1 تو basically ہمیں liability find کرنی تھی is it clear to you is go کرنے کے بعد پھر اس question کو کرنے کے بعد اب آپ joint under writing میں ایک point یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ اگر surplus آتا ہے تو کیا کرتے سیکشن 3 ہو گیا ایک question میں نے آگ کرا 2 3 کو بھی دیکھیں 2 3 میں کیا کہتا ہے joint under writing Newton limited incorporated پہلے تو یہ date ٹھیک کر لینا سائد آپ کی books میں لکھی ہو 1 1 2025 اور نہیں بھی لکھی ہے تو کر لینا Newton limited incorporated on 1 1 2025 issued a prospectus inviting application for 20 000 equity share 20 000 shares کے لیے انہوں نے applications بلائی ہیں اور 10 روپے کا share ہیں کہہ رہے whole issue سارا کا سارا issue یعنی کہ پورے 20 000 share underwrite کرے گئے ہیں Adams Benjamin اور Clayton کے دوارہ اب وہ کہہ رہے کہ Adams نے کہا 10,000 shares میں underwrite کروں گا 6000 share Benjamin میں underwrite کروں گا اور Clayton نے کہا 4000 share میں underwrite کروں گا پھر کہہ applications were receipt for 16,000 share اب total applications جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ 16,000 آئی ہیں اب اس میں سے marked کتنی ہیں unmarked کتنی ہیں joint underwriting میں بس main point یہ ہے اب اس نے بتایا کہ جو applications آئی ہیں of which اس میں سے marked application جو ہیں وہ اتنی ہیں 8,000 2850 and یہ تو اس کو اگر میں total کروں تو شاید یہ 15,000 آ رہا ہے 8,000 اور دس اور چار ہاں ٹھیک ہے تو marked application 15,000 ہے تو marked application 15,000 آگئی اس کا مطلب unmarked application ایک ہزار ہو گئی پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ under writers were entitled to a commission of 2% of the issue price اس question میں commission بھی دیا ہو ہے تو net liability ویسے تو تمہارے level پہ پوچھا جاتا ہے لیکن میں ایک بار پھر سے recap کرا دوں گا amount due and pay بھی compute کرنا in case اگر by chance کبھی پوچھ لیں تو correct تاکہ تمہیں یہ ساری چیزیں آنے چاہئے تو 2.3 بھی میں نے کہا کرائی دیتے ہیں تو 2.3 کرانے کے لیے لیجئے 2.3 اب 2.3 جو question ہے سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح ہم نے وہی کرا statement of liability statement of net liability تو statement of net liability تو statement of net liability میں پہلے تو اب کی بار جو نام ہیں ایک تو ہے ایڈانس ایک ہے بنجیمن ایک ہے کلائٹن اور total کا اگر column بنانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا ایک total کا column بھی تم نے بنا دیا اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پر gross liability لکھتے ہیں total 20,000 share ہیں اب کہہ رہے جو 20,000 share ہیں ایڈانس کہہ رہے ہے 10,000 shares میں بکوانے کی جمہداری لیتا ہوں تو ایک column میں 10,000 کا amount ہمیں لکھنا پڑے گا بنجیمن نے 6,000 shares اپنی question کو بھی دیکھ کر رہو 6,000 share اور کلیٹن کہہ رہا ہے کہ 4,000 shares کو بکوانے کی guarantee میں لوں گا تو اس طرح سے total 20,000 انہوں نے shares کو underwrite کرا ہوا ہے اب جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ جو marked applications آئی ہیں وہ 15,000 کی آئی ہیں اب marked application کا credit absolute terms میں دیا جاتا ہے میں نے آپ کو کئی بار اب یہ چیز بتا دی ہے اب جو marked applications ہیں دیکھو کس طریقے سے اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو adam سے اس کی طرف سے 8,000 کی آئی ہیں تو 8,000 کا credit اس کو دے دو اس طرح question میں لکھا ہے 2850 جو ہے بی کی طرف سے آئی ہے بنجمن کی طرف سے اس کا credit دے دو اور 41,000 جو ہے وہ Clayton کی طرف سے آئی ہیں total marked application 15,000 کی آئی ہیں تو 15,000 marked application کا credit دینے کے بعد اب تمہیں معلوم ہے ہم unmarked application کا credit بھی دیں گے اب unmarked application 1000 ہے اس کا credit ہم gross liability ratio میں دیتے ہیں اب gross liability ratio تم compute کروگے تو 10 is 2 6 is 2 4 ہے یعنی 5 is 3 is 2 ہے تو 5 is 3 is 2 کے ratio میں تم اس کو کروگے تو 500 جو ہے اس کے account میں credit کرنا پڑے گا 300 اس کے account میں credit کرنا پڑے گا اور 200 اس کے account میں credit کرنا پڑے گا اب میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ credit کرنے کے بعد ہم balance دیکھیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم چیک کر لیں کہ کسی کا negative balance نہیں ہونا چاہیے اگر ہوگا تو ہمیں اور computation کرنی پڑے گی تو فیلحال اس کے account میں تو balance positive ہے 1500 اس کے account میں جو balance ہے مجھے دیکھنا پڑے گا 6000 میں سے میں نے minus کرا 2850 minus کرا 300 تو that is equal to 2850 اس کے account میں balance آ رہا ہے just wait میں چیک کر لوں 6000 minus 2850 and minus 300 2850 balance آ رہا ہے اس کے علاوہ اب اس کے account میں جو balance ہے وہ 350 negative ہے یعنی surplus balance is it clear to total applications total applications جو underwrite ساری total share جو underwrite کرے گئے ہیں 20,000 اور total application 16,000 کی آئی ہیں تو ultimately 4000 shares underwriters کو خریدنے پڑیں گے اس میں تو کسی طریقے کا ڈاؤٹ نہیں لیکن ابھی یہ جو figures آئی ہیں یہ صرف balance آئی ہے balance ہمارے پاس آئے ہے اب جو surplus ہے اس کو transfer کر جائے گا surplus transfer کریں کریں گے surplus Clayton کا ہے اور اس کو transfer کرا جائے گا A اور B میں کرا جائے گا A اور B کے بیچ میں جو ratio ہے وہ 5 is to 3 ہے تو 5 is to 3 کے ratio میں 350 کو transfer کریں گے 350 اس کے account میں ختم کرنے کے لیے میں یہاں پر positive لکھوں گا اب 9 آرہا ہے چلو 2 1 9 کر دیتے ہیں ویسے points میں آرہا تھا میں اس کو 2 19 کر دیا اور 1 3 1 تو 350 shares رہے ہیں اس کا credit ہم نے دیا 2 19 shares کا credit اس کو مل گیا 131 کا credit اس کو مل گیا اب یہ transfer کرنے کے بعد جو final position ہے 1 1500 minus 1500 minus 2 19 اس کا مطلب 1281 shares add-arms کو خریدنے پڑیں گے یہ اس کی net liability ہمارے پاس آگئی 2850 minus 131 اس کا مطلب 2719 shares B کو خریدنے پڑیں گے اس کو کوئی share نہیں خرید نہ پڑے گا اگر میں ان دونوں کا total کروں تو 4000 ویسے بھی آنا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ shortfall اتنے کی ہے میں نے کہ تمہارے level پہ صرف اتنا پوچھا جاتا ہے net liability لیکن اگر تم compute کر کے دیکھنا چاہتے ہو کہ کتنا amount ہم نے receive کر نا second amount receivable amount receivable five minutes کے break کے بعد ابھی میں start کروں گا ابھی میرے پاس information آئی ہے تو ابھی کر دیں ٹھیک ہے sorry to make you wait correct تو بات چل رہی تھی میں نے کہا تھا میں تمہیں compute کرنے ایک بار پھر سے یاد دلا دوں کی کی ہم amount receivable amount payable find کرتے پہلے میں نے آپ کے بار الگ بتا دیا amount receivable کیسے find کروگے کہ کتنا amount ہم نے underwriter سے لینا ہے اس کے لئے پہلے تمہیں ان کی net liability کو دوبارہ سے لکھنا پڑے گا one two eight one آرام سے پہلے تم لگ دیا two seven one nine اور اس کی تو کوئی liability ہے نہیں کریکٹ اب یہاں total کا column بنانے کی جرورت نہیں اب یہ دیکھو کہ شیئر ہم نے issue کرے تھے issue price کیا ہے اس question میں میرے پاس question کی اس میں لکھا ہے کہ company نے 10 روپے کے حساب شیئر issue کر روپے کریکٹ 10 روپے کا شیئر ہے کوئی issue price یا premium پر issue کر روپے ہی مانو تو issue price 10 روپے ہو گئی 10 روپے اس کے column میں ایسے لکھ دیتے لیکن وہ آئے گا zero ہی تو اس کا مطلب جو amount ہم نے receive کر نا ہے 12810 روپے ہم نے receive کر نے 27,190 receive کر نا ہے اور zero receive کر نا correct اس کو میں nے a لکھ دیا اب میں نے ایک اور statement بنا دی میں نے جب الگ بنا کر تمہیں بتا دیا پھر amount payable amount payable کا پہلے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے commission payable amount payable amount payable جب آپ دیکھیں گے تو اس کے لئے آپ کو میں نے کیا بتایا اور commission کی percentage ہے for example جیسے کہ تم نے دیکھا اس کی gross liability 10,000 share کی تھی اس نے کہا تھا میں 10,000 share کھڑی دوں گا اور اس question میں issue price 10 روپے ہے اور commission کی percentage ہے وہ کتنی تھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے مجھے question دیکھنا پڑے گا تو question گا تو amount pay 2,000 1,000 into 2% 10 روپے کا share ہے نا تو 2,000 کا commission اس کو pay کر نا اس کی gross liability جو تھی وہ 6000 share کی تھی تو 6000 into issue price 10 روپے into 2% اس کو ہمیں commission دینا پڑے گا 60,000 2% 60,000 2% کتنا ہو جائے گا 1,200 روپے ہوگا چک کر لینا جتنا بھی ہوگا اور اس کی gross liability 4000 کی تھی اور اس کو ہمیں commission دینا پڑے گا 800 روپیس کا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا تم net بھی دکھا سکتی ہو net amount اس کو میں نے بھی کر دیا تو net amount net amount اب دیکھو net amount میں اب جہاں تک A کا سوال ہے اس کو ہم نے 12,810 روپے اس سے لینے اور 2,000 روپے اس کو دینے تو اس کا مطلب 10,800 net amount ہم اس سے receive کریں گے 10,810 اب 27,120 ہم نے B سے لینے اور 1,200 اس کو دینے تو اس کا جو difference آ جائے گا debt will be equal to 27,190 لینے ہیں اور 1200 دینے ہیں تو 25,990 روپیز ہم نے اس سے net receive کرنے ہیں لیکن جہاں تک سی کا سوال ہے اس کو ہم نے pay کرنا ہے کیونکہ اس سے ہم نے کچھ لینا تو ہے نہیں ہم نے اس کو دینا ہی دینا ہے اور 800 روپے ہم نے اس کو دینے دینے تو اس طریقے سے میں نے آپ کو comprehensively بھی کر کے دکھا دیا حالان کی میں نے کہا آپ کے level پہ سی net liabilities پوچھی چاہتی ہیں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آجانی چاہیے is it clear to you کوئی problem نہیں ہونی چاہیے اچھا جی جو اگلا question ہے you should be in a position to do at least this particular question of your own اس question کو آپ کر لینا چاہیے joint underwriting کا یہ question ہے 2.4 اور اس question کو میں سے read کر رہا رہا ہو وقت question solved بھی ہے اب تو 2 lakh equity shares of 10 each ہے اور وہ کہہ رہا ہے سارے shares company نے public کو issue کرے اے نے 80,000 بی نے 60,000 آر نے 60,000 کو underwrite کرنے کی guarantee لیئی ہے تو اب اس کو کر سکتے ہو کہتا ہے اس میں سے mark application اتنی آئی ہیں اور 30,000 shares were not mark اب کے بار تو میں mark ڈیا ہوا ہے تو بس پھر تو تمہارے لئے ایک منٹ کا کام ہے پہلے gross liability آپ لکھیں گے اس میں سے جو mark application ہے اس کو minus کر دیں گے جو unmarked application ہے ان کو gross liability ratio 8 is to 6 is to 6 یا 4 is to 3 is to 3 کے ریشو میں منس کر ٹاپک بچا ہوا ہے firm under writing اکٹری problem کہہ کہ اگر میں اس کو ابھی start کروں گا تو وہ ہو نہیں پائے گا اس لئے اس کو نیکس session میں ہم defer کر دیتے اور نیکس class میں یہ chapter بھی complete ہو جائے گا تو ملتے پھر آپ سے next class میں till then time to say good بائے اور اپنے feedback ضرور لکھا کریں ٹھیک ہے کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ دوسرے بچے بھی motivate ہو ہم آپ کے لئے اتنا کر رہے ہیں تو آپ بھی channel کو support کریں ہمیں بھی support کریں then we will get greater zeal to give you maximum ٹھیک ملتے پھر آپ سے next session till then time to say good night ملتے